اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اس کو موجودہ ہفتہ تین تار نو مارک دوہزار چودہ کا جو ہفتہ ہے اس کا احوال ہوتانے کے لیے چوتھے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی اتدا کریں گے ہم برد جدی سے کیپریکون موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا زہزتما مزاجہ کے گیارمہ گرہ میں رہتے ہوئے تین مارچ سے رجد کے حالت میں ہوگا جس کے وجہ سے آپ کو ہلکہ احباب کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اور سماجی معاملات میں یا کچھ لیندین کی جو سلسلے ہیں ان میں آپ کو اپنے الفاظ کا جو استعمال ہے جو بہت زیادہ سوچ سب نسکر کرنا ہوگا مشتری کے زائزہ کے ساتھ میں گرہ میں جو موجود کی ہے یقیناً وہ استقامت کے حالت میں مستقیم ہوگا اس میں مشتری جس کے وجہ سے آپ کو شراکتداری کے جو معاملات میں آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے جبکہ شریکہ ہیارت کے ساتھ آپ کے تعلقات مستقیم ہونے سے آپ کو گھرےل سکھ اور امن کی جب قیفیات سامنے آنے سے آپ خاصے خوشگوان محول کو انجائے کر سکتے ہیں موجودہ حفظ تفصیلی جائے جاؤ تین مارچ کو بیرون ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے چار مارچ کو مشترکہ کاروبار جو ہے آپ کو اگر کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا جاری ہے تو آپ کو خاطر خواب فائدہ ہو سکتا ہے پانچ مارچ کو آپ کی سماجی حصیت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ چھے کو سفر کا پروگرام بیٹا ہے کر سکتے ہیں سات مارچ کو تعلق علم جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے تعلیمی میار کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں مارچ کو آپ کا کاروبار وہ صدق پیار کر سکتا ہے یا فائدہ میں جا سکتا ہے نو مارچ کو رومیس سے متعلق معاملات یا آپ کے پیار محبت کے جو سلسلے ہیں وہ آپ کی فیور میں رہیں گے یا دوسروں سے لیندین کے سوشل کانٹیکٹ سے وہ بڑھیں گے یا کچھ نئے دوست آپ کے حلقہ میں داخل ہوں گے جن کے وجہ سے آپ کی کامیابیوں کا گراف بڑھ سکتا ہے موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہیں ان میں صرف آٹھ مارچ کا ذکر آئے گا جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ چھ مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے برچ دلو ایکویریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائدہ آپ کہاں کے سارا زہزت مام ماز ہے چاہے کہ دس فنگر میں رہتے ہوئے تین مارچ روجہ تکالت میں آئے آپ کے سامنے آئے گا جبکہ کاروباری امور جو ہے ان میں کچھ التواہ ہو سکتا ہے والد صاحب سے جو متعلقہ تعلقات ہیں آپ کے وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں یا ان کے ساتھ بذرگوں کے ساتھ جو آپ کے جاری کمیونکیشن تھی وہ مسائل کا یا التواہ کا شکار ہو کر کچھ کمپلیکیشنز کو بھی جنرل دے سکتی ہے لیکن آپ کو اپنی والدہ کا تعاون جو حاصل لے گا جس کے جیسے آپ بہ آسانی اپنی جو بیٹرییں چارج کر کے دوبارہ جسجو کر کے ہمت اور جرت کے ساتھ حالات کو فیس کر سکیں گے آپ کا زہلی اکمیورنیس تمام آزائچہ کے تیسرے گھر میں رہتی ہو سفر اور دوسروں کے ساتھ آپ کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کو خاصا اہم بنا سکتا ہے جبکہ مشتری کی زائچہ کے چھڑے گھر میں استقامت کی حالت میں جو موجود کی ہے وہ ملازمت سے جو خواہم متعلقہ افراد ہیں یا اس وقت جو سرچ کر رہے ہیں جوب کے لیے آگے اپنے آپ کو متحرک کیا ہوا ہے یقیناً ان کو حسب بنشاہ نوکری بھی مل سکتی ہے اور جن کو حسب بنشاہ نہیں ملے گی ان کو جوائنٹ کر لینا چاہیے چونکہ یہ فوری طور پر یہ مشتری کی اثرات ہیں یہ وقتی طور پر شاید آپ کی فیوری میں نہیں آرہے تو چند دنوں کے بعد آپ دیکھئے گا کہ جو آپ کی مرضی کی جوب تھی وہ آپ اس میں کنورٹ ہو سکتے ہیں یا آپ کا شعبہ بدل جائے گا موجود آفت کا تفصیل ہی جائے گا تین مارچ کو آپ کوئی اہم خبر سن سکیں گے چار کو گریلو جائراد اور خاندان کے معاملات پر آپ کی دلچسپی پر قرار رہے گی پانچ مارچ کو کچھ غیر یقینی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آسکتی ہے چونکہ حالات میں جو اس طرح کے ویریشن ہوتی ہے یقیناً وہ انسان کے صلاحیتوں میں اضافہ کا بائس بنتی ہے چھے مارچ کو مالی پوزیشن مستحقم ہو سکے گی ساتھ کو سرمایہ کاری یا انویسمنٹ جو ہے وہ آپ کے لئے صورت منصابیت ہوگی فائدہ اس میں اٹھا سکیں گے جبکہ آٹھ مارچ کو سرمایہ کاری میں اپنا وقت جو آپ صرف کر سکیں گے اس سے خاطر خواب فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے اور اگر آپ وقت صرف نہیں کریں گے تو یقینی فائدہ بھی نہیں مل سکے گا نو مارچ کو خاندانی امور بحثانی اچھے طریقے سے انجام دے سکیں گے جبکہ گریلو جو مسائل ہیں ان کو بخو بھی بکتا سکیں گے ان کو حل کر سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا جو حاملت ہے وہ آٹھ مارچ جبکہ منفی اثرات کا حاملت ہے یا اقتیار طلب دن جو ہیں وہ چھے مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے برج ہوتھ پائیسیس موجود آفتے کا عمومی جائے گا آپ کا حاکم سر مشتری زائد تمام زائدہ کے پانچ فگر میں رہتے ہوئے سات مارچ سے مستقیم حالت میں آئے گا بہتر حالت میں آئے گا پوزٹیو رہے گا جس کی وجہ سے آپ کے جو جہاری عشق و محبت سے مطلقہ معاملات ہیں ان کی وجہ سے آپ کو خوشی مل سکتی ہیں یا کوئی پرانے دوست آپ کی طرف رغبت کر سکتے ہیں یا آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو یقیناً اگر آپ تھوڑا دل کو بڑا رکھیں تو میرے خیال میں کہ آپ ان کو اگر کوئی غلطی ان کی تھی کوئی مستیچ تھی اس کو معاف کر دینا چاہیے یا ان فیوچر اس کو وان کر دینا چاہیے کبھی ایسے نہیں مجھے اچھا لگتا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ لوٹری کی طرف چل رہے ہیں یا پرائز بانڈ کی طرف آپ کا کچھ سلسلہ ہے تو یقیناً اس میں آپ کو کامیار بھی مل سکتی ہے انامات آپ کے نکل سکتے ہیں اور کوئی فمیٹی بھی نکل سکتی ہے کوئی پیسے ڈوبے ہوئے بھی نکل سکتے ہیں یا اللہ کے دینے کے رنگ نڈال لیں ہیں کہیں آپ کی پرموشن بھی ہو سکتی ہے جو کہ مشتری نے اپنا کام کرنا ہے آپ کے لئے ریسورسز کا جو سورس آف انکم جو اس کو بڑھانے کے لئے تمام ریسورسز یوز کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے بھی خوشی مل سکے گی آپ کے اولاد فرما بردار ہو سکتی ہے تاہبی فرمان رہے گی اور آپ کے ساتھ کوپریٹیو رہے گی آپ کا زیلی حاکم جو نیپچن ہے وہ تمام ماں تالے میں رہتے ہوئے آپ کے جو نفسانی آپ پر ایک انسان کا اپنا دائرہ اثر ہوتا ہے دائرہ کار ہوتا ہے اس میں آپ کو آپ کی توجہ کو صرف اس طرح تک ہی فوکس کر رکھے گا اس سے باہر نہیں جانے دے گا اس لئے بہت بڑے بڑے پلان سوچنے کی کوشش نہیں کیجئے گا بلکہ آپ کے اقارڈنگ ٹو جو بھی سپرمانسٹانسز ہیں ان میں اپنے آپ کو منیج کرنے کی کوشش کیجئے گا اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا موجود آپ دیکھا تفصیلی جائدہ تین مارچ کو آپ کو خریداری کی جو ایک اندر لہر اٹھے گی جذبہ پیدا ہوگا یا آپ کو پلان کر کے نکلیں گے یا سماجی امور جو ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے آپ جو کوشش کریں گے یقینا وہ آپ کی فیور میں نہیں جائیں گی اس لئے آپ کو تین مارچ کو ذرا سوشلی ایکٹیو نہیں ہونا نہ ہی کوئی بزنس کرنے کی کوشش کیا سی کرنے چاہیے کہ جائیں گی ایکٹم سے خرچہ کر دیں نہیں اس سے آپ کے لیے معاملات جو ہے گڑھ بڑھ ہو سکتے ہیں چار مارچ کو آپ کی مسروفیت میں اضافہ ہو سکتے ہیں پانچ مارچ کو آپ اپنے خاندانی اور جائدہ سے متعلقہ جو الجے ہوئے مسائل ہیں ان کو نمٹانے کے لیے آپ ایکٹیو ہو سکتے ہیں چھ مارچ کو آپ کو اپنی صحر کا خاص خیال رکھنا ہوگا سات مارچ کو آپ کو گریلی امور میں جو ہے ذرا توجہ کرنا ہوگی کیونکہ یہاں آپ کی مسروفیت پڑھنے کے امکانات سامنے آ رہے ہیں اور دیکھیں گا جو بھی ہیں جو آپ پہ بیس کر رہے ہیں کچھ معاملات ان کو خود سے نمٹانے کی کوشش کیجئے گا آنٹھ مارچ کو آپ کی جو ازادانہ طبیعت ہے یقیناً وہ آپ کو کسی اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے خاص طور پر انویسمنٹ کرنے کے لیے پوش کر سکتی ہیں آپ چذباتی ہو سکتے ہیں پرجوش ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ مشرع کر لیں اپنے بڑوں سے اور اگر مناسب سنجھے تو میں بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہوں یہ کو ضرور مشرع کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھا ریسپانس مل جائے گا نو مارچ کو آپ کی جو گھریلو معاملات میں یقیناً آپ کو دوبارہ سے مصروف کر سکتے ہیں اس لیے آپ منٹلی پربیٹ رہیے گا اور اپنے تمام معاملات کو الگ الگ رکھنے کوشش کیجئے گا یعنی گھر کی مصروفیار بڑھنے سے آپ کے کاروباری معاملات ڈیسٹرپ نہ ہو جائیں موجود آفتے میں ممکن طور پر آپ کے لیے جو سات اثرات کا حامل دن ہے وہ سات مارچ جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا ہی تیار طلب دن جو تین مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے یہ سات مارچ کو آپ اپنے ایکٹرارڈنری جو آپ کے بنفیٹس ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں جبکہ تین کو محتاط رہ کر کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچ سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا آخری حصہ بھی اختیام پسیر ہوا آمیر میاں اور اسٹو کو اجازت دیجئے گر اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی سٹارپ مومنٹس کے ساتھ کچھ نئی آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے کچھ اچھی خبریں سنانے کے لیے جو اسٹارپ کی طرف سے آ رہی ہیں جو سامنے حالات آئیں گے یقیناً وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ ہوتا سکیں اور کسی بھی ممکن نقصان سے بچنے کی کوشش کر سکیں یقیناً جو بھی کوشش ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی ضرور دیتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی